اور اس وقت کی بہت اہم خبر آپ کو دے دیں آرٹکل تین سو ستر آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے کے معاملہ سپریم کورٹ میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے تو بہت اہم خبر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے سولہ دن تک سپریم کورٹ پہ یہ سماعت چلی ہے مرکزی حکومت اور دوسری فرقین کے وکیلوں نے یہاں دلیلیں دی تھی تو بہت اہم خبر آرٹکل تین سو ستر کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے کے معاملے کے تعلق سے نیوزیٹین جی کل ایچ پر آپ کو دے رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے آپ کو بتائیں کہ سولہ دن تک سپریم کورٹ میں یہ سنوائی چلی تھی مرکزی حکومت اور دوسرے پریقین کے وکیلوں نے یہاں پر اپنی مختلف دلیلیں دی تھی اور اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے آپ کو بتائیں کہ تمام پریقین کو تین دن کے اندر تحریری جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے ایک اور اپڈیٹ آپ کو دے دیں تمام پریقین کو تین دن کے اندر تحریری جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے تو بہت اہم یہ خبر آرٹکل تین سو ستر کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے کے معاملے کے تعلق سے جہاں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سہی ہوگی سوشیل پانڈے سوشیل بہت اہم خبر ڈیٹیلز چاہیں گے آپ سے جی دیکھیں ہینا سب سے مہتفول بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سولہ دن تک لگاتار میراتھن سنوائی کی ہے آرٹکل تین سو ستر کے معاملے میں اور تمام پکشکاروں کو انہوں نے دھیان سے سنا ہے اس پورے معاملے میں کے اندر سرکار کی طرف سے یہ آرٹکل تین سو ستر کے معاملے میں جو کے اندر سرکار نے فیصلہ لیا ہے جو دوسرے پکشکار ہیں ان کی تمام دلیلوں کو سنا ہے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے ہینا انہوں نے سرشد رکھ لیا ہے سب سے مہتفول بات پورے معاملے میں یہ ہے کہ کپل سے بننے کے اندر سرکار کے دوارہ اٹھائے گئے اس قدم کا بیروت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سنسط کے پاس یہ پریابت ادھکار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس پرکار کا فیصلہ لے حالانکہ کہ اندر سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہینا یہ دلیل دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اندر سرکار کے پاس یہ پریابت ادھکار ہے اگر راشت پتی اس پرے معاملے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور راشت پتی کے نوٹیفیکیشن کے بعد جرورت نہیں ہے کہ جو چنی ہوئی یعنی کہ جو انسٹیٹ کالین کے لیے جو سمیدھان صبح بھن ہو گئی ہے اس معاملے میں ان کے اجازت کی آوشکتہ فیلحال نہیں ہے بہرحال اس پرے معاملے میں ہینا معاملہ جب سنوائی چل رہا تھا تو کئی ایسے موڑ آئے جب ڈونٹ طلب سے گرمہت دیکھنے کو ملی ابھی حالی فیلحال میں اکبر لون کے دوارہ دیئے گئے بیان کیا بھائی جکر اٹھا ہے جس میں اکبر لون کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ میں حلف سلامہ مالا گیا سپریم کورٹ میں حلف سلامہ داخل کر دیا گیا تو تمام جو دلیلیں ہینا وہ رکھی گئیں لیکن سپریم کورٹ نے فیلحال اب اس پورے معاملے میں اپنا فیصلہ سرکشی ترک لیا ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں آنے والے دنوں میں یہ تیہ کرے گا کہ کیند سرکار کے دوارہ آرٹکل 370 جو ہٹایا گیا ہے کیا وہ پرکریہ سامیدھانک تھی یا پھر نہیں حالانک اس پورے معاملے میں ہینا آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر اور لڈاک میں جو فیلحال پریوٹن کیا ہے اس میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جو کشمیر ہے اس کو پورے راج کا درجہ کب دیا جا سکتا ہے اور لڈاک کو لے کا سرکار کا کیا status ہے سرکار کی طرف سے یہ جانکاری دے گئی اور یہ بتایا گیا کہ جمہو کشمیر انسکالک سمی کے لیے فیلحال ابھی جو وہ یونین ٹیریٹری ہے باقی لڈاک جو ہے وہ یونین ٹیریٹری رہے گا تو سپریم کورٹ آنے والے سمیے میں اس جسے پر بھی فیصلہ دے سکتا ہے کہ جمہو کشمیر کو فیلحال پورے راج کا درجہ دینے کے لیے سرکار کو ایک ٹائم فریم بھی دیا جا سکتا ہے کہ سرکار آنے والے دنوں میں اس ٹائم فریم کے اندر کشمیر کو پورے راج کا درجہ دے بہرحال بہت زیادہ کوروشن سنوائی ہوئی تمام مکشکاروں کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح جمہو کشمیر کے اتحاس کو ورطمان سے جوڑتے ہوئے جمہو کشمیر کے ان تمام باتوں کو سامنے رکھا گیا جمہو کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے ادھکاروں کی بات کہی گئی جہاں کنہ سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اب جمہو کشمیر کے حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں وہاں پر ستیاں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں بکاس کے راہ پر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان تمام دلیلوں کو فلحال سپریم کورٹ نے اپنے سمیدان پیٹ کے دائرے میں رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سمیدان پیٹ جب اس پرے معاملے میں اپنا بڑھا فیصلہ سنائے گی تو کیند سرکار کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا یا پھر اس پرے معاملے میں جب فیصلہ آئے گا تو تمام جو پکشکار ہیں جو کیند سرکار کے دلیل کا بیروت کر رہے ہیں ان کے پکش میں فیصلہ آئے گا لیکن معاملہ بہت زیادہ کروشیل تھا اس لئے سپریم کورٹ نے اس پرے معاملے میں میرا سن سنوائی کی پہلے سنوائی کے لیے تین دن کا سمید رکھا گیا اس کے بعد ایک دن سمید اور بڑھایا گیا اور اس کے بعد اس پرے معاملے کی سنوائی پانچ دن تک بڑھائی گئی معاملے کی سنوائی کے داران ججوں کی طرف سے بھی دلچسپی دیکھنے کو ملی جس میں یہ کہا گیا کہ کس طرح اتحاس میں اتحاس میں راجہ مہر سنگھ کا بھی جکر اٹھایا گیا بیٹس کے کارچل کی بھی باتیں کہیں گئی تو اتحاس کے تمام پرکلپنا کو اس سے جوڑتے ہوئے جمہو کشمیر کے ورطمان استطیق سے ابھی چیزیں آ کی گئی ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہمیں بھی ہوگا ہی نہ کہ جب اس پر معاملے میں دیش کی سب سے بڑی عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تو راحت کس پر ملتی ہے جی بلکل سوشیل تو بہت اہم یہ خبر ہے جس پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے سوشیل پاندے آپ کا بہت بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے اور آگے بھی اس اہم خبر سے جوڑے تمام پرکل